شما کے پانے کا ست لوگ میں جانے کا پرم سانتی پرابت کرنے کا کیولی ایک عوم تت ست یہ تین اکثر کا منطر ہے اب اس سے کیا سیدھ ہو گیا کہ گیتہ گیان داتا ساتھ میں جائے کہ سولہ سترہ اور اٹھارہ تین منطروں میں اور انیس میں ایک اور الگ سے گیان دے رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا ہے کہ میری بھکتی چار پرکار کی کرتے ہیں ایک ارتھارتھی یعنی برم سادنا جو کیا کرتے تھے برامن لوگ کیول ویدوں سے ہی انسٹھان کرتے تھے چاہے کوئی کسی کا سنکٹ نوارن کے لیے آرتما نے سنکٹ دکھی سنکٹ نوارن کے لیے اور ارتھارتھی دھن لاپرابتی کے لیے جیسے آج کل کوئی انیس منطروں سے کوئی انسٹھان کرتا ہے سے نہیں کرتے تھے وہ کیول وید منطروں سے ہی کیا کرتے تھے اور جگیا سو وہ ہوتا ہے جو پرماتمہ پانے کے لیے گھر سے نکلا بیراغ ہو گیا سنیاس لے لیا جیسے بھی اس نے گروہ میڑے ان سے گیان گرہن کرکا ہے وہ وقتہ بن گیا اور دنیا مپرسید ہو گیا وہ کھچڑی گیا ان سے یہ میری سی داند کیسے نککہ پتا نہیں تھا اور میری سی پاک گئے تو یہ جگیا سو تھا گر سے نکلا تھا پرماتمہ کے لیے آکے وہ نکلی گروس ملے ان کو انہوں نے دو اس میں بھر دیا اس نے آگا ہوئے بچ پھلا دیا تو یہ کہتا تیسری جو جگیا سو آرت ارتھارتھی اور جگیا سو یہ ریجٹ کر دیا کہ نہیں یہ بھکت نہیں ہے چوتھا گینی بتایا ہے کہ گینی مجھے اچھا لگتا ہے گینی کو میں اچھا لگتا ہوں گینی کسی کہتے ہیں گینی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو یہ گیان ہوا کہ منس جیون بار بار نہیں ملے گا اور منس جیون پرابت کر کے یہ دی پرماتمہ پرابتی نہیں ہوتی اس جیون کا کوئے یوز نہیں نمبر ایک نمبر دو ایک تو منس جیون بار بار نہیں ملے گا دوسرا منس جیون پرابت کر کے یعنی موکس نہیں ہوتی اس کا کوئی فائدہ نہیں اس مٹی کا تیسرا ان کو یہ گھان ہوا کہ ان دیوی دیوتاؤں کی بھکتی سے موکس نہیں ہوگا ایک پورن پرماتمہ کی بھکتی سے ہی موکس ہوگا تو وہ اس کارن سے انہوں نے انہیں دیوتاؤں کی پوزہ نہیں کی وہ کیوں برم سادنا کرنے لگے ویدوں کو جیسا برمہ جی نے سمجھا تو اس کے بعد سبھی رسیوں نے برمہ جی سے ہی گھان پرابت ہیں اور جیسا اس نے ویدوں کا عرض سمجھمایا وہی ہمارے برامنوں کے پاس تھا اور جو آج تک یہ کر رہے تھے وہ آپ کے سمجھے یہ کیول جو برم کے سادق تھے وہ کیول عوم جاب کرتے تھے اور کچھ نہیں ان برامنوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ تو اور بھی بتا رہا ہے کہ وہ پرماتمہ کوئی اور ہے اس کی جانکاری کوئی سنت رکھتا ہے تت و درسی سنت رکھتا ہے وہ گیان وہ ہے جو بھگوان خود آکر اپنے موکھ کمل سے بتاتا ہے وہ سچیدانند گن برم کی وانی ہے وہ پرماتمہ کی وانی ہے اس کے موکھ سے اچھ لیت ہے اور یہی چاروں وید برمانت کرتے ہیں آپ کو بہت بار سنایا ہے بتایا ہے کہ رگوید منڈل نمبر نو سخت 86 منطر 26 اور 27 میں رگوید منڈل نمبر نو سخت 82 منطر 1 دو تین میں رگوید منڈل نمبر نو سخت 20 منطر 1 میں رگوید منڈل نمبر نو سخت 1 منطر 9 میں رگوید منڈل نمبر نو سخت 82 منطر 3 میں رگوید منڈل نمبر 9 سخت 96 یعنی 96 چھانوے کے منطر سولہ سے لے کر بیس تک رگوید منڈل نمبر نو سخت 74 منطر 1 میں رگوید منڈل نمبر 9 سخت پچھانوے کے منطر دو میں اس کا سنکھ سفتہ سارا صدا comprised بتا دیتا ہے کہ پرماتمہ اوپر کے لوک میں رہتا ہے اس کے ست لوگ میں اور وہاں منسک راجہ کے سمان جیسے راجہ سنگھ آسن پر راجمان ہوتا ہے سر پر مکڑ مکڑ دہرن کر کے ایسے بیٹھا ہے وہاں سے گتی کر کے آتا ہے اس لوگ میں اچھی آتماؤں کو ملتا ہے اور ان کو تتوے گیان دیتا ہے اور وہ پرماتما اس پرچوی پر گھوم اپنے مک سے بول کر ریگوید مندل نمبر نو سکت چرنوے کے منتر ایک میں یہاں تک لکھا ہے کہ وہ کوئیوں کی طرح آسن کرتا ہوا گھومتا پھرتا ہے تتوے گیان کا پرچار کرتا ہے اور ریگوید مندل نمبر نو سکت نینٹی سکس کے ستنہ اور ٹھارہ میں سبش کر دیا ہے کہ وہ پرماتما قویر دیو ہے اس کا نام قویر دیو اور قبیر وانی کے دوارہ لوکوکتیوں کے مادن سے دوہوں کے مادن سے یہ تھارت گیان پرچار کرتا ہے اور جس کارن سے وہ پرسد قویوں میں سے بھی ایک گنا جاتا ہے لیکن وہ ہوتا ہے بھگوان وہ ہوتا ہے پرماتما اور ریگوید مندل نمبر نو سکت چرانو منتر ایک میں سپش کر دیا کہ وہ قویوں کی طرح آسن کرتا ہوا اپنے گیان کا پرچار کرتا ہے ریگوید مندل نمبر نو سکت پچانو کے منتر دو میں یہ سپش کر دیا کہ وہ پرماتما جس کے بارے میں پہلے جکر چلتا رہا ہے وہ پروک پرماتما اپنی وانی کے دوارہ اپنی وانی کے دوارہ بول بول کر یتھارت گیان سناتا ہے اور وہ ایک گوڑ گپت منتروں کا بھی کو بھی سرد نہیں کرتا ہے اس کا بھی رہش و دھگھاٹن کرتا ہے یعنی ان کو پرگٹ کرتا ہے جو بکتی کے یتھارت منتر ہے ان کو بھی عویس کرتا ہے اور پرماتما نے چھت سو ورش پہلے کہا تھا سو ہم سبد ہم جگ میں لائے سار سبد ہم نے گپت چھپائے کہتے ہیں سو ہم سبد کسی وید گیتہ اور آپ کو پرانا امہ نہیں ملے گا یہ سو ہم سبد ہم لائے بس سے مول گرنٹ ہیں وید اور گیتہ ان میں سو ہم سبد نہیں ملے گا یعنی کسی انہیں سہستر میں ہے تو کبیر پرماتما چاروں یوگوں آتے ہیں اور ان سے ملتے رہے ہیں جیسے سنکر بھگوان کو بھگوان ملے تھے کبیر صاحب سادو روک میں اور ان کو بھی یہ سو ہم منتر دیا تھا یہ اس کا جاپ کرتے ہیں لیکن وہ کمپلیٹ کورس نہیں دیا ان کو کسی کو اوم دے دیا کسی کو اریم دے دیا کسی بھی سنو جی کو لکسمی کو اریم دے رکھا یہ اس کا جاپ کرتے ہیں اور ہم بھی اسی کا جاپ کرتے ہیں تو ہم سے پریم کرتے ہیں اٹریکٹ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اس لئے ان منتروں کو آپ کو اس لئے دیا گا ہے یہ ان کی پوجہ نہیں ہے ان سے لاب لینے کے یہ منتر ہیں تو پرماتمہ نے درمداز جی کو بتایا تھا اور گریب داز جی کو بتایا تھا ہم بہرہ کی برمپد اور سنیہ سی مہدیو اور سو ہم منتر دیا شب جی کو کرہ ہماری سے تو یہی وید بتاتا ہے کہ وہ پرماتمہ جب آتے ہیں اپنی وانی کے دوارہ گیان پرچار کرتے ہیں تو اس ایک بگتی مارک کے گوڑ منتروں کا بھی گپت منتروں کا بھی وہ سارود نہیں کرتے ہیں جو کسی کو بھی گیاں نہیں ہوتا اب ان کے یابو دیما نے آئی کہ وہ تم اتنا دھیر سارا گیاں ہے تم کر کیا رہے ہو وہ منتر تمہیں پرابت نہیں ہوا جو پرم اکسر برم کا ہے یہ تو برم کا جاپ ہے اور اروم جاپ پر گھٹا جوڑے سارا جیوان کھو دیا تو یہاں پرماتمہ نے بتایا ہے کہ گروہ بن کا ہن پایا گیانا جو تھو تھا بوچھڑ موڈ کسانا گروہ بن بید پڑے جو پرانی سمجھے نہ سارے رہے اگیانی اس سے سو سیدھ ہے کہ یہ اگیانی تھے جتنے بھی ابراہمن برماجی سے لے کر ویسنو اور شفجی تک اور نیچے کے تگنٹی کیا ان کو بید گیان بھی نہیں تھا اس میں کس کی بھگتی بتا رکھیے سمجھے پرماتمہ نے آ کر یہ گیان دیا ہے اور یہاں اس داس کے اوپر برزا کی ہے کیونکہ جن مہپرسوں کو پرماتمہ ملے تھے سی آتماؤں کو ان کو منع کر دیا تھا ان کو پرتیگیاں دلا دی تھی کہ ابھی ان منتروں کو کسی کو ساردنک نہ کرنا نہیں تو بچلی پیٹھی جو میں نے پار کرنا سبھی سنسار کو اس سے میں یہ نکلی لوگ جتنے بھی گروہ ہیں یہی گیان اور یہی منتر دیتے پاؤں گے اور یہ ہیں کال کے دوٹ ان کو ادھکار ہے نہیں یہ داب دینے کا تو انا دی کاری پاسپورٹ بناوا ہے یا کوئی ڈرائیوینگ لائسنس بناوا ہے چالک پرمان پتر وہ کامیاب نہیں ہوتا سمیہ پر اور لگتا ایک جیسا ہی ہے تو پرمان ایس لیے آنکھ میں چوننی کر کے ایس سمیہ تک اس گیان اور اس سمہ دھان کو گپت رکھنا تھا اور اب ساردنک کرنے کا عدیس داس کو ہو چکا ہے اب یہ کر رہا ہے اور تو آپ سمجھ رہے ہو آپ کا کلان ہو جائے گا موسیقی موسیقی